دیکھئے یہ جب پراثکار مجھے ملا تھا تو اسی سمائے ایک چھوٹا سا بیواد ہو گیا تھا اور میں پراثکار لینے کے اگلے دن یعنی کی ایک ستمبر دوہزار دو کو ایک تیسے بس کے پراثکار ملا تھا فیلپینز کی راشپتی کے ہاتھ وہاں پہ ایک پیس کانفرنس ہوئی تھی یونیورسٹی میں جس کے لیے بھی مجھے نیوتا ملا تھا بلکہ پیس کانفرنس کا نیوتا میں ایک سسے پراثکار کی قوشنہ کے پہلے مجھے مل چکا تھا تو میں دونوں آئے جنہوں میں شامل ہوا اور پیس کانفرنس کی انتہم سطر میں یہ تیہ ہو گیا کہ ایک ستمبر کو وہاں پردرشن ہو گا اور یہ ایک مہج اتفاق تھا کہ اس کانفرنس اور میکسیسے پراثکار ایک ہی دنوں میں پرائے دی تو چونکہ میں کانفرنس میں گیا تھا اس لیے ظاہر ہے کہ میں ان کے کہتے ہیں کہ میں شامل پور کا اور میں جب وہاں جانے لگا تو میکسیسے فاؤنڈیشن کی جو ادھیاکشہ ہے انہوں نے ان سے کہا کہ آپ اس میں نہ جائیے کیونکہ اس سے ہماری بدنامی ہو تو میں نے ان کو کہا کہ آپ نے جو مجھے سائٹیشن دیا ہے میں آپ نے چار چیزیں لکھی ہیں میرے بارے اس وجہ سے مجھے آپ نے اس پراثکار کیلئے جنا اور اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ بھارت کے پرمانو پریکشن کے بعد انیس سو نینیانمے میں میں نے وشو پرمانو لے شستری کرنے کے لیے ایک وشو شانتی پدیاترہ نگالی پوکرن سے سارنا تھی ایک ڈیڑھ ہزار کلومیٹر کی اٹھاسیں دنوں کی یہ پدیاترہ تھی جو گیارہ مئی کو شروع ہوئی تھی جس دن ایک سال پہلے ہندوستان نے پرمانو پریکشن کیا تھا اور چھے اگس کو ہیروشما دیوز پر سارنا تھی تو میں نے کہا آپ جانتی ہیں کہ میں پرمانو ہتھیاروں کے خلاف ہوں ید کے خلاف ہوں تو یہ تو سو بھاوک ہے کہ میں امریکہ ایراک پہ حملہ کرنے والا ہے تو یہ اب ہن میں پردرشن ہو رہا ہے اور یہاں پہ پردرشن ہو رہا ہے تو یہ تو سو بھاوک ہی کہیں کہ میں اس میں جاؤں گا تو پہلے تو وہ مجھے دس منٹ سمجھاتی رہیں لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میں اس میں جاؤں گا ہی تو انہوں نے مجھے پھر یہ کہا کہ آپ اس میں نہیں جاؤں سکتا تو مجھے لگا کہ وہ اب مجھے عادیش دینے لگی ہیں تو میں نے ان سے پہا کہ اب تو آپ مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں آپ کا پورسکار چنوں یا اپنی انتطا چنوں اور میں اس پردرشن میں گیا اور وہی ہوا جس کا ان کو ڈر تھا کہ یہاں کے ہندی اگباروں تک میں چھپ گیا کی ہی بیٹس سے پورسکار پرابت کرنے والا جو ہے امریکہ کے کے لئے امریکی دوتا واس پر منیدہ پردرشن کر رہا ہے تو اس کے اگلے دن یعنی دو ستمبر کو ایک اگبار میں میرے اوپر ایک سمبادکی لکھا جس کا شیرشک تھا پچاس ہزار ڈالر کا ایکٹیویسٹ اور اس کا جو باکس آئیڈم تھا اس پورے آرٹکل کا وہ یہ تھا کہ if پانڈے is the principled man that he would like us to believe then he should return the 50 he should return the maxi say award to the US embassy before he goes back to it تو award تو maxi say foundation نے دیا تھا جو فیلیپینس کے غصپور ریشتی کے نام پہ ہے تو میں نے دو تین ستمبر کو نہیں دو کوئی دو کوئی اس صبح اگبار آیا اور دوپہر میں مجھے واپسی کا جہاج پکڑ گا تو میں نے جہاج پکڑنے کے پہلے ائرپورٹ کے باہر سے ایک چھتھی لکھی اور جو میکسیسیف فانڈیشن کی کرمچاری مجھے چھوڑنے آئی تھے ان کے ہاتھ ایک چھتھی ان کی اجھیکشہ کو بھیج دی ساتھ میں وہ چیک بھی بھیج دیا جو ملت اور میں نے کہا دیکھئے میں اگبار میں دیگری چلوٹی بوسوکار کر کے میں یہ راشی واپس کر رہا ہوں چونکہ یہ راشی فورڈ فانڈیشن کی ہے اور پورسکار میں صرف اس لئے واپس نہیں کر رہا ہوں کیونکہ یہ فیلیپینس کے بہت سمانت راشپتی کے نام میکسیسے کا ترجعہ فیلیپینس پہ وہی ہے جو بھارت میں نہرو کا ہے یعنی کہ ایک راش نرماتہ کا اور بھارت میں یہ پورسکار ایسے لوگوں کو مل چکا ہے جیسے جی پرکاش نرائن بنوحبہ پاویٹ باپا تیٹھو میرے لیے آدھش تو فیلال میں پورسکار اپنے پاس رکھ رہا ہوں لیکن جس دن آپ کو لگے گا کی میری وجہ سے میکسیسے فانڈیشن کی جیادہ بددان نہیں ورگی ہے تو میں اپنا پورسکار بھی مبس کروں یہ کہہ کے میں آ گیا اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ جو اسرائیل پلسٹین پہ کر رہا ہے یہ ہتی ہو گئی ہے اور پہلے اس نے کہا کہ اترگازہ کھالی کر دیا جائے اترگازہ کھالی کر کھنڈو دکشن میں آ گئے کن ملا کے دیس لاکھے قریب لوگ ہیں گزہ میں اور اب وہ دکشن پہ بھی حملہ اس نے شروع کر دیا اور میں گزر گیا اور دوہزر گیا رہا ہے تو مجھے معلوم ہے کہ مصر میں پلکل بھی فلسٹینیوں گا سوار گا ایک طرف مصر ہے رفا کروسنگ سے جہاں آپ جا سکتے ہیں دو طرف اسرائیل ہے اور چوتھی طرف سمدر ہے جہاں جب ترکی نے ایک جہاد بھیجا تھا راحت سامنگری کے ساتھ میرے خیال سے دوہزر نو میں تو اس کے اوپر اسرائیل نے حملہ کر دیا تھا اور جتنے بھی اس میں ترکی تھے وہ مارے گئے آٹھ نو کی قرید تھے تو اسرائیل نے ایک طریقے سے اس کو گھیرا ہو اور یہ بات صحیح ہے کہ فلسٹین دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیڑ تو فلسٹینیوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ کہیں جا نہیں سکتے اور لگاتار ان کے اوپر بمباری ہو رہی ایک لیک ایک وہاں سے کسی نے بھیجا ہے گزہ سے کہ اب تو ہم سب باری باری اپنے برنے کا انتظار کر تو ایسی استحتی بنا دی ہے اور فلسٹین گزہ کا تو کم سے کم ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل ناموں نشان مٹانے پر طلاع ہوا ہے کہیں تو وہ رہا ہے کہ ہم حماس کو ختم کریں گے لیکن اب آشنکہ یہ ہے کہ گزہ ہی ختم ہو جائے گا تو وہ مجھے لگا کہ آپ مجھے یہ نیڑنے لینا چاہیے اور پیرے دماغ میں یہ کافی دن سے چل رہا اور جس دن مئلہ پہلوانوں نے اپنے میڈل واپس کیے اس دن مجھے لگا کہ آپ مجھے بھی اپنے نیڑنے نہیں لینا چاہیے اور میں نے پھر ایک وقت تب یہ جاری کر اور یہ نیڑنے لیا اس لیے دیا کیونکہ امریکہ کی وجہ سے یہ یودہ بھی تک چل رہا ہے نہیں تو کسی اور دیش نے اگر بچوں کے اسپتال پہ حملہ کیا ہوتا تو یہ تو ایک یودہ افراد تب پوری دنیا میں اس کے خلاف اتنی آواز اٹھتی کہ لوگوں کو اس کے خلاف غومی کنے لیکن امریکہ چکی اسرائیل کو بچا رہا ہے اس کے پاس ویٹو شکتی ہے وہ سورچھا پریشت میں اسرائیل کے خلاف کوئی پرستاؤ نہیں پارت ہونے دیتا اس کو ہر ایک سال سینک ساہیتہ دیتا اور ابھی الفتہ بھر پہن لے اس نے پھر اچھار بیچے اسرائیل کو تو اتنی نرلجتہ تو ٹھیک نہیں ہے ایک ایسے دیش کے دوارت جو دنیا بھر میں لوگتل اور مانوہ دگاروں کی بات کرتا ہے ان کو ان کے ان کو استحابت کرنے کی بات کرتا ہے اوچہ درشو کو پالنگ کرنے کی بات کرتا ہے اور اپنے دیش میں کرتا بھی اپنے دیش میں وہ مانوہ دگاروں کی بہت کچھ اس طرح کا پالنگ کرتا ہے لیکن باقی دنیا میں کیوں نہیں کرتا کیا اسے نظر نہیں آرہا ہے کی ساتھ آٹھ ہزار بچے مر گئے ہیں تیس ہزار کے اوپر لوگ مر گئے ہیں گزا میں ابھی اب جا کے لنکن صاحب ان کو سجا دے رہے ہیں کہ بھئی آپ ناغری کو غمت ماری کیا ان کو ابھی تک نہیں دکھ رہا تھا کہ فلسطینی ناغ نے کتنی بڑی سنٹھ تو یہ جو امریکہ کے دھوری نہیں تھی اس کے خلاف میں یہ میرے گئے ہیں مجھار مجھے تب آیا جب جب اتر گازہ کھالی گر آکے اور تکشن گازہ میں سب کو بھیج گئے اور پھر تکشن گازہ پہ جب اس نے آم بھیج تب تو مجھے لگا کہ اب فلسطینی جائیں گے کہاں تو یہ اسے دن بچا اور ساتھ ہی میں نے امریکہ کے دو بشریت دیالنس جو میں نے پڑھائی کہ ٹی بیوں دیکھیں ایوارڈ واپس کر لے سے تو کوئی فرق مجھے دکتا نہیں پڑے گا ایکسسر ایک کو رسکار تو بہت امریکہ میں لوگ اس کے بارے میں جلتے نہیں اور اسی لئے میں نے اپنی ٹی بی بھی امریکہ میں میں نے دیکھا ہے کہ امریکہ جب کہیں یود کرتا ہے تو امریکہ کے اندر بڑے بڑے پردرشن اور میری یہ جو پوری پوری بیچار دھارہ ہے یود کے خلاف اس کے بیچ پڑھے تھے جب میں وہاں پی ایس ڈی آورا اور جو ورشت جو آج گوشت ہے یعنی جو پتا تھے کیونکہ پتا وفتر دونوں ایک ہی نام سے تھے اور دونوں راشفتی بنے تو پتا جورج گوش نے جب 1991 میں عراق پہ ہنلا کیا تو وہ میرے ویشت دیالے میں بھی جیسے باقی اہوریکہ میں اس یود کے خلاف پردرشن ہو رہے اور اس میں ایک میرے پروفیسر صاحب بھی تھے الیکٹرکل انجینئرنگ کے وہ بھی اور میرے لئے بڑی آشر کی بات تھی کیونکہ میں نے کاشی اندو ویشت دیالے میں صرف چھاتروں کے پردرشن دیکھے پروفیسر بھی پردرشن کرتے یہ میرے لئے نہیں بات تھی اور تب یہ پتا لگا کی بہت ساری رکشہ سے ریلیٹڈ ریسرچ وہاں کے انجینئرنگ اور سائنس کے بھاو میں ہوتی تھی اور کچھ پروفیسر ایسے تھے لیکن کربین برائی یا جیسے جو رکشہ بھاگ سے کوئی پیسہ نہیں لیتے شوط کرنے تو مجھے لگا کہ میں کہا آگے فس گیا ہوں کی میں ایک ایسے تندر کا انصہ بن گیا ہوں کیونکہ میرا شوط چھتر تھا کنٹرول سسٹم اس کا بھی ڈیفینس بھے اپلیکیشن سیدھے طور پہ میں کسی رکشہ پروجیکٹ پہ کام نہیں کر رہا تھا میں تو ایک پیسنجر ہوای جہاج جب توفان کے سمیہ میں اڑان بھر رہا ہے یا پورٹ اڑ رہا ہے یا ٹک آف کر رہا ہے ٹک آف کر رہا ہے یا لینڈ کر رہا ہے اس ستھتی میں اس کو کیسے بچائے ایکسی ریل سے یہ میرا شوط کا وزر لیکن اس میں یہ ایک پرابلم تھی آپ کو ایک ڈیزائر بات اور اس کو فالو کرنا ہے ایک مانشت مال پہ آپ کو چلنا تو مسائل بھی ہی ہوتی کہ مسائل کو آپ گائٹ کرنا چاہتے ایک بات تو میں نے پھر یہ تیگیا کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ چونکہ کسی میں کسی روک میں یہ پورے امریکہ کا جو ایک رکشہ بھاگ کا کام ہے ہتھیاروں کو بنانے کا جڑاؤ ہے اس لئے مجھے اپنے آپ کو ترن اس سے الگ کرنا چاہئے اور وہی سے میری یہ پوری کریلہ یود کے خلاف اور ہتھیاروں کے خلاف شروع اور امریکہ میں میرا ماننا ہے کہ امریکہ کے لوگ کھڑے ہو جائے اور دنیا کے اور لوگ کھڑے ہو جائے تو امریکہ کی سرگار پہ اتنا دباؤ بنائے جا سکتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کا ساتھ نہ چھوڑے اور اس یود میں بھی امریکہ کے اندر جو پرگتشیل یہودی ہیں ان کے پردرشن ہوئے امریکہ کے قلعہ اگر یہ آواز ٹھوڑی اور بڑی ہو جائے تو مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کے اوپر دباؤ بن گیا ہے لیکن ابھی اتنا نہیں بنائے کہ وہ اسرائیل کا ساتھ موری تر ایسے چھوڑے تو میں یہ امیت کرتا ہم اپنے پوریس کرنے سے جی اس طرح کا امریکہ کے اوپر اتحاس میں جائے جب فلسطین کے اندر اسرائیل کو بنایا گیا تو گادی جی نے اس کا مرود کیا گادی جی نے کہا تھا کہ فلسطین اسی طرح سے فلسطینیوں کا ہے جس طرح سے انگلینڈ انگریجو گا ہے اور فرانس فرانس یوں یعنی انہوں نے اسرائیل کے دنمار پہ آتی جائے اور اور یہ انگریجو کی بہت آری گلتی میرا مند آئے کیونکہ اسرائیل کہیں اور بھی بن سکتا اس کے ویگل پہ پرستاؤ ارجنٹین اور یوگانڈا میں تھے لیکن بہا برادہ جہاں پہلے سن لوگ رہ رہے تھے اتنی گھنی آباتی گزہ گیا ہو اتنی گھنی آباتی شاید دنیا کے تیسری دنیا کے منکوں میں ہی آپ دیکھ سکتے اور وہ بھی ان کو اور دیرے دیرے اور چھوٹے علاقے میں دلہ جا رہا جہاں آباتی کا گھنی اور جیدہ ہو جائے اور یہ جو ایک نیرنہ تھا یہ غلط نیرنہ تھا انیس سو سیدالیس میں دونوں کوئی نیرنہ ہو بھارت پاکستان پہ لکھ کرنے اور فلسطین میں ازرائی بنانے کے اور آج تک بھارت پاکستان ازرائیل فلسطین کے لوگ ان فیصلوں کا کھامیاج بھوگت ازرائیل بھی چین سے نہیں تو یہ جو نیرنہ ہوا یہ نیتے گروپ سے غلط تھا مہتما گادی نے سندیش دیا نیرو جی جو سات لاکھ فلسطین وہاں سے خدیڑے گئے تھی انیس سوڑ تالیس میں جس گھٹنا کو نبکہ کے نام سے جانا جاتا وہ آج بھی سیریا میں لیبنان میں جارڈن میں اور ایک ویس پینک کے اندر جو شررانتھی شیور بنے ہے اس میں رہ بلکہ کمزور اس سطحی ہوتے ہوئے بھی لڑتے ہیں تو یہ پیرڈ آپ کو گاندی سے بھی گاندی اور نہروں کی بہت عزت ہیں فلسطین کے بیچ میں اور نرسمہ راؤو کی سرکار تک بھارت کی نیتی رہی اسرائیل کا ویروت ترنی کی فلسطین کا ساتھ دینے کی بچپن میں نے ہندوستان کے پاسپورٹ دیکھے ہیں جس پہ لکھا رہتا تھا کہ یہ پاسپورٹ ساؤت افریقہ اور اسرائیل کو چھوڑ کے پوری دنیا میں بہت دکشن افریقہ میں دو رنگ بیت کی نیتی ختم ہو گئی لیکن اسرائیل کی جو فلسطین کے خلاف کاروائی تھی وہ آج تک نہیں بند ہوئی لیکن پھر بھی ہماری سرکار نے وہ نیتی تو تھی آرتی گوداری کرنے تھی لیکن اسرائیل کے ساتھ کیوں انہوں نے راج نیک سنبھل بلائے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاروں میں تو ہم ان کے اور قریب چلے گئے ابھی ہم اسرائیل سے اتھیاروں کے سب سے بڑے خریدار ہیں یہ جو پیگ ایسس سورفیر ہے یہ وہیں سے آیا ہمارے ان کے ساتھ سین سمجھوتے ہیں وہ ہم کو پرشکشن دیتے ہیں ہماری سینہ کو تو یہ جو نظر دیکی ہو گئی ہے یہ کچھ اتنی ہے کیونکہ یہ اسواب ہا بھی کہ ہم فیلسطین سے دور جائیں گی لیکن پھر اسرائیل کی اچھا کی قلاب اور جب وہ گئے تو ان کے دونوں طرف اسرائیل کے جہاز لگے تھے وہ ان پہ نگرانی رہنے کے لیے اور اسی یہ آپ دیکھیں کہ اس یود میں بھی پہلن نرین موتی نے کہہ دیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں لیکن بعد میں جو ودیش مندرہ لہے اس نے وقت بھی جاہر کیا جو ہمارا پارمپرک ہماری بھوک آیا فلسطین کے ساتھ رہے گی تو ہم اس کے ساتھ رہیں گے اور ہم نے راز سمجھ نہیں بھی لیکن ہمیں لگتا ہے کہ جب بھی آپ کو کبھی کوئی سنشے ہو کہ آپ کا نرنہ صحیح ہے یا غلط تو آپ اس کو دنیا کے آخری وقتی کی نظر سے دیکھیں اور تب تے کریں تو اگر آپ اس لڑائی میں اپنے آپ کو کمجور پخش کے ساتھ کھڑا کریں جو کہ نشت ربز فلسطین ہے اور آج نہیں فلسطین پچھلے 76 سالوں زمان کھارا ہے آپ اس کا نقشہ دیکھے تو وہ سکڑتا چلا جا رہا ہے اس کی آبادی گم ہوتی چلنی جا رہی یہودیوں کی آبادی پڑھتی جا رہی ہے اور وہ گھس گھس کے فلسطین علاقوں پہ قبضہ کرتے جا رہے تو نیتک روپ سے تو آپ کو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور مجھے بھی لگتا ہے کہ بھارس سرکار کو اپنی گھومی کا پہ پر ویجار کرنا چاہیے اور جب تک اسرائیل کام اس طرح سے بہش کار نہیں ہوگا جس طرح سے تکشل افریقہ کام ہوا تب تک مجھے نہیں لگتا تو بھارس سرکار کی نیتی بھی پریورتن کی ضرورت نہیں مجھے بہت زیادہ اس لئے نہیں لگا کیونکہ دیکھئے میں نے آپ کو بتایا کہ ایوارڈ پانے کے دوسرے دن مجھے یہ لگنے لگا کہ میرے اوپر کچھ انکش لگ رہا ہے کہ میں امریگا کے خلاف پردر سن اور میں نے جو پیسہ واپس اندوستان لوٹ کے مجھے کوگا کولا کھڑا ہو رہا تھا اس میں حصہ لینا پڑے گا لاشی مارا میں آندولن چل رہا تھا کار کھانا بند ہو گیا اور اس پریورت ہو کے ایک آندولن شروع ہو گیا تھا میدی گنگ گاہ میں جہاں کوگا کھولا امریکہ کی بہت جائے تو یہ کچھ ایک لگا تھا اس سے میں نکلنا ہی چاہتا تھا اور میں آپ کو یہ بات بتائی جو میں نے ابھی تک اتفاق سے کہیں سردین گروپ سے نہیں بتائی ہے اور پہلے میں من بنا رہا تھا اس کو واپس کرنے کا جب میں نے دو یا تین بار پرستامت کرنے کے باوزود ایرام شرمیلہ کو یہ پرستکار نہیں دیا جا رہا تھا اور ابھی تک نہیں دیا گیا ایرام شرمیلہ نے بہادری کے ساتھ کے خلاف وہاں سولہ سال تک انشن کیا میں تو آج تک کسی وقتی ہو ایسا نہیں دیکھا جس نے اتنا لمبا انشن کیا میں ملنے گیا اور جب میں ملنے گیا میں ان کے سمرتھن بے پاس دن کا انشن کیا اور ملنے گیا تو میرے آکھ میں آسو آگئے کیونکہ ان کے وغن میں میرا کی مورتی تھی اور وہ قویتائے لگتی ہے اور انہوں نے قویتائے پڑھ سنائی اپنی بہت سمید دن اور کوئی میری کلبنہ کے بہت تھی دن سال تک انہوں نے اپنے ہاتھ سے کوئی پوزن گرہ نہیں کیا ان کی نلی سے جو گر بھی جا رہا تھا تو مجھے لگا ایسے بیٹی مقصد سے پورسکار ملنا چاہیے قائدے سے ان کو نوبین پورسکار ملنا چاہیے لیکن مقصد سے میں تو میں کہہ سکتا تھا کہ ان کو دیا جائے اور وہ نہیں دے رہے تھے تو اس سمئے بھی میں نے نڑنے لیا تھا لیکن پھر ایرام شرمیلا نے اپنا انشن ختم کرنے کا نڑنے لے لیا اور ایک فی سے شادی کر کے پھر وہ بینگلور میں پس گئی نہیں تو اگر کر رہی ہوتی تو شاید یہ پورسکار اور پہلے واپس ہو گیا تو اس لئے مجھے کوئی بہت زیادہ اس کے ساتھ الگاؤ نہیں کیونکhi مانسے گروپ سے میں تیار ہی تھا کی اس کو اوڑی دینا ہے